موسیقی نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شراحلی صدری و یسر لی امری فاہلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ناظرین ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ زیر بحث موضوع جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیور سے بدہ کرنا چاہیے دیور کے سامنے نہیں جانا چاہیے دیور کے ساتھ علیدہ خلا ملانی رکھنا چاہیے اس سے گریز کرنا چاہیے دیور تو موت ہے دیور تو فتنہ ہے یہ ساری باتوں پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں کیا فرمایا کیونکہ اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اور جب ہم اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اصل بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی وہ ہمارے سامنے آ جائے گے اس حدیث کا مطن کچھ ایسے ہے ناظرین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے راوی ہیں اقبہ بن عامر اقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس علیدگی میں جانے سے بچو انسار کے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو اس معاملے میں موت ہے اس حدیث کا مقصد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ خواتین کے پاس علیدگی میں نہ جاؤ تاکہ شیطان اپنی لینہ سے چل سکے اور اپنے ہر بے استعمال نہ کر سکے اور اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں اس حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دیوروں کے ساتھ علیدگی میں ملاقات سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے پاس تنہائی میں نہ جائے اور چونکہ خواتین دیوروں کے معاملے میں تھوڑی سی لاپرواہ ہوتی ہیں وہ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ انہیں اپنا بھائی چھوٹا سمجھتی ہیں تو تھوڑی سی بے پرواہ ہو جاتی ہے دپٹا لینے میں لباس کے معاملے میں یا کچھ تھوڑی سی بے تکلفی بھی تعلقات میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے خرابی کا کوئی اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس لیے جب اس انصار نے دیور کے معاملے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ چونکہ خواتین اس معاملے میں بعض وقت بے پروائی کا رویہ اختیار کر لیتی ہیں چھوٹا بھائی سمجھتی ہیں یا سمجھتی ہیں اب یہ کم سن ہے کم عمر ہے تو اس میں کچھ لاپروائی یا بے پروائی ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیور تو موت ہے ناظرین یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ غیر محرم مرد اور عورت آپس میں خلا ملا نہ کریں یا ایک جگہ اکتھے نہ بیٹھیں کیونکہ اس سے فتنے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو بعض وقت بعض صورتحال میں یہ ناغذیر ہو جاتا ہے تو ناغذیر صورتحال میں کیا کرنا چاہیے مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے اس کے پاس کوئی خاتون مریضہ جاتی ہے اس کا چیک اپ اس کو کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں یا اس طریقے سے خاتون شاگرد ہے وہ اپنے کسی مرد استاد کے پاس جا کے کسی نوٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے یا کوئی چیز پوچھتی ہے یا کوئی علم حاصل کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مصبت ایک انصر ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کام کو پوچھنے کے لیے اپنے ڈاکٹر کے پاس یا اپنے استاد کے پاس کہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی کباہت نہیں ہے اور جب انسان اپنے معاملے میں شعوری طور پر یہ تیہ کر لیتا ہے کہ مجھے برائی سے بچنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود میں رہتا ہے جو کہ سورہ نور کے اندر بہت وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیئے کہ غیر محرم مرد جب کسی غیر محرم عورت کے سامنے جائے تو ان عداب اور حدود کے ساتھ جائے اور جب کوئی غیر محرم خاتون کسی غیر مرد کے سامنے جائے تو وہ ان شرائط اور حدود اور عداب کے ساتھ جائے تو جب وہ حدود کے ساتھ جائے گی اور ان عداب کے ساتھ جائے گی اور مرد بھی ان حدود اور قیود کا خیال کرے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیے ہیں کسی خاتون کے سامنے جانے سے تو لازمی بات ہے کہ وہ اندیشے یا وہ فتنے پیدا نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے رکاوٹ پیدا کی اور ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی عمر مجبوری ہے کوئی معاملات اس طرح کے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے یا استاد کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے تو عورت اور مرد ان حدود کا خیال کر کے ایک دوسرے کے پاس جا سکتے ہیں علمی معاملات کا مشہورہ کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو ہم برداشت نہ کر سکیں یا جو ہمارے لئے تکلیف مالا یتاک کے مترادف ہو تو ناظرین میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات نکل کی جاتی ہے کہ دیور سے بچنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہر نامحرم رشتے سے بچنے اور اس سے علیدگی میں خلا ملا کرنے سے منع فرمایا ہے اور ایک سوال کی جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ چونکہ خواتین دیوروں کے معاملے میں تھوڑی لا پرواہ ہوتی ہیں ان کی کم سنی کی وجہ سے ان کی کم عمری کی وجہ سے تو لہٰذا وہ بعض وقت زیادہ فتنے کا باعث بن سکتے ہیں